ہمیں چیکن فرائی موموز سب سے پہلے ہم نے میدہ لیا ہے یہ ڈیڑ کپ ہے اس کو ہم اچھے سے گھون لیتے ہیں ہم اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے ہمیں اس میں ایڈ کریں گے تیل اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ہلکے ہلکے سے ہلکا پانی ڈال کے سے ارام ارام سے گھونتے لیں گے اس کا ہمیں ایک ڈو تیار کرنا ہے یہ ہم نے اس کا ڈو بنا لیا ہے اس کا ڈو ہم نے کیڑا ہی بنایا ہے اب ہم اسے ڈھکے رکھ دیں گے 10-15 منٹ کے لئے چلی آئیے ہم سمان دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے کیما لیا ہے چکن کیما یہ ہم نے اس سمان لیا ہے جو ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہم نے دنیا لیا ہے کالی مرچ مرچ نمک دو ہری مرچ اور ایک چھوٹی پیاز باری کٹی ہوئی تو چلیے اب ہم انہیں مکس کر لیتے ہیں تو چلیے اب ہم اس میں ایک اکر کے سار سمان اپنے ایڈ کر لیتے ہیں اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا جو سٹفنگ کا سمان ہے وہ اچھے سے ہو جائے یہ ہم نے اس میں سار سمان ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ ہم نے سار سمان ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں دو چمچ گرم تیل ایڈ کریں گے اور پھر اسے مکس کر لیں گے چلیے ہم نے دو چمچ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے مکس کر لیں گے یہ ہم اسے مکس کر چکے ہیں اب ہم اسے دو تین منٹ کے لئے ریسٹ پر چھوڑیں گے پھر اپنے موموس بنائیں گے چلیے اب ہم موموس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اور اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنا لیں گے یہ ہم نے لے لیا اب ہم نے اسے بیل لیا ہے اب ہم اسے کٹ کر لیں گے دیکھیں ہم اسے اس کے بڑے بڑے پیسز کٹ کر لیں گے تاکہ یہ ایزیلی نکل جائے ہم نے اس کے پلیٹ کے اس میں سے نکال لیں گے اب یہ تھوڑی موٹی موٹی ہیں ان کو ہم دوبارہ بیل لیں گے یہ ہم نے ان کو بھی باریک باریک بیل لیا ہے دیکھیں کتی باریک ہے اب ہم ان کی سٹفنگ کریں چلیے اب ہم ان میں سٹفنگ کر کے ان کو اچھے سے بند کر دیں گے یہ ہم نے سٹفنگ رکھ دیا ہے اب ہم اس کو ایسے ہی ہل کے ہاتھ سے پریس کر کے ان کو بند کر دیں گے اب اپنے باقی کے سارے موموس بھی ایسے ہی بنا لیں گے اس طرح سے ہم باقی سب کو بھی سٹفنگ کر کے بند کر دیں گے یہ ہمارے موموس بن کے تیار ہیں تو چلیے اب ہم انہیں فرائے کر لیتے ہیں یہ ہم نے پہلے ہی تیل گرم کر کر کے اپنے موموس کو فرائے کر لیتے ہیں تیل زیادہ گرم مت رکھیں نہیں تو موموس ایک دم سے ہی زیادہ فرائے ہو جائیں گے آپ ہلکی آنچ پہ ہی انہیں پکائیں اس طرح کر کر کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو ہلکی آنچ بھی سنائیں انہیں تک موموس کو پکا لیں گے جو ہمارے موموس اچھی سے فرائے ہو گیا ہم ہم نکار لیں اور جو رہ گیا ہم انہیں اچھی سے فرائے کر لیں موموز بنا لیا ہے دیش آؤٹ چکن موموز بن کے تیار ہیں چٹنے کے ساتھ چکن کی ریسپی نہیں کر رہے ہیں تو پانیر کی ریسپی جو ہماری چینل پر ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی THANK YOU